جنوبی کشمیر کے سیحاتی مقام ویریناغ میں آئے سیحاتی فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا اس میگا فیسٹیول کا انعقاد زلہ انتظامیہ ٹیوریزم ڈیولپمنٹ اتھارٹی ویریناغ اور محکمہ سیحات کشمیر نے مشتر کا طور پر کیا ہے تقریب کا آگاز میمانان ایک خصوصی زلہ ترکیاتی کمیشنر انتناغ ڈاکٹر پیوش سنگلہ اور ناظمی سیحات ڈاکٹر جین ایتو کی آمد سے ہوا جن کا استقبال روایتی ونون گا کر کیا گیا دورانی میگا فیسٹیول زلہ ترکیاتی کمیشنر انتناغ اور ناظمی سیحات نے تمام متعلقہ افسران کے ہمراہ سائیکل رالی کو ہری جنڈی دکھا کر ویریناغ سے دورو تک روانہ کیا اور محکمہ تعلیم کی جانب سے ماحولیات کے تحفظ کے موضوع پر ایک مسور مقابلہ کا بھی انعقاد کیا گیا بعد میں زلہ ترکیاتی کمیشنر اور ناظمی سیحات نے لگائے گئے سٹالوں کا معاینہ کیا جن پر مختلف محکموں نے اپنی مسنوات اور خدمات کی نمائش کی تھی انسٹالوں پر تائنات عملے نے معاینہ کرنے والے افسران کو سرویس کی نویت سکیموں اور پروگراموں کے بارے میں جانکاری دی جو زلہ بر میں لائن ڈپارٹمنٹوں کی طرف سے پیش کیے اور عمل آئے جا رہے ہیں اس موقع پر مہمان ایک خصوصی زلہ ترکیاتی کمیشنر انتناغ ڈاکٹر پیو سنگلا نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا زلی انتظامیہ بنیادی ڈانچے کی ترقی ویریناک سیہاتی مقام کو مزید فروغ دینے اور اس کی تلاش کے لئے تمام ضروری اقدامات کرے گی جو بلاخر مقامی معیشت کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوگی انہوں نے کہا کہ اس سے ہمیں بہت حوصلہ ملا اور مستقبل میں بھی ویریناک کو نئے اور پورکشی سیہاتی مقام کے طور پر فروغ دینے کے لئے اس طرح کی تقریبات جاری رکھی جائے گی ناظمی سیہات ڈاکٹر جین ایتو نے اس موقع پر خطاب کیا اور عوام کی طرف سے دکھائے گئے زبردست رادی عمل کو سرحہ جو بڑی تعداد میں موجود تھی انہوں نے کہا کہ پچھتھر نئے سیہاتی مقامات کی تلاش کی جانی ہے جن میں سے صوبہ کشمیر میں اڑتیس مقامات کی نشاندی ہی کی گئی ہے انہوں نے مزید کہا کہ ویریناک مشہور اور پورکشی سیہاتی مقام کے طور پر عبرنے کی وسی صلاحیت رکھتا ہے ناظمی سیہات نے ٹیور ٹرائول برادری اور علاقہ کے عوام پر زور دیا کہ وہ آگے آئے اور ویریناک کو مزید فروغ دینے میں تعاون کرے فیسٹیول میں ایڈچرل ڈپٹی کمیشنر انہم تناغ ایز ڈی ایم ڈورو گلام رسول وانی ڈپٹی ڈائریکٹر ٹیورزم وسی محمد چیف ایکزیکیٹیو آفیسر ویریناک ڈیولپمنٹ آثارٹی محمد الطاف وانی صادر منصفل کمیٹی ڈورو ویریناک محمد اقبال اہنگر کے علاوہ کسی ارتعداد میں لوگوں کے ساتھ ساتھ سکولی بچوں نے بھی شرکت کی ڈیولپمنٹ نے فینڈمی کے باوجود جس طریقے کا انیشیٹیو لیا ڈوہزار بیس میں کی پینڈمک کے چلتے بھی جو ہے ٹورزم ایکٹیوٹی کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا شروع شروع میں بہت مشکلات آگئی ہمارے کش آفیسر جو ٹورزم پرموشن کے لئے باہر گئے ان کی واقعی جنگوں پہ ان میں سے خوش روز بھی ہو گئے لیکن وہ پروالے کا کرن تھا اور ڈیولپمنٹ کی گائیڈنس تھی جس کے چلتے ہوئے ہم نے ٹورزم کو تمام چلنج کے باوجود ڈیولپمنٹ کیا اور آج کی گیٹ میں جب آپ ہیں وہاں پہ بھیریناگ میں ہے مجھے آپ کو بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے پینڈمک ویو پرسٹ ویو سیکنڈ ہو رہی کے باوجود بھی پورے ملک میں ٹورزم کے میں پہ نمبر ون پہ آ گیا ہے جبکہ اس سے پہلے نمبر ون پہ کیرلا ہوتا تھا اب نمبر ون پہ جمع کشمیر ٹورزم میں ہے پورے ملک میں اس وقت نہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ پورے دنیا میں اگر بات ہو رہی ہے ٹورزم کے حوالے سے وہ صرف جمع کشمیر ٹورزم کی بات ہو رہی ہے کشمیر ٹورزم کی بات ہو رہی ہے آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ اولیگل ایل جی صاحب کی ڈائریکشن پہ ہم نے ایک ہفتے کے میرا ایونٹس کی ہے جس میں پہلی بار کشمیر کی ہسٹری میں ہاؤزورٹ ہسٹرول اس پہ میں نے پہ ہوا کہ پوری دنیا میں وہ میسیر چلی گئی جب ہم نے ڈر لیک میں اپن فلوٹنگ ٹھیٹر کا پانسپٹ انٹرلوس کیا جس کے ارد در دو سب شکار میں لوگ بیٹے ہوئے فیملیز کا سار بیٹے ہوئے انہوں نے ان مویز کو دیکھا جو کشمیر ٹورزم کو پرموٹ کرنے میں جن کا بنیادی روز ہے اس کے علاوہ ہم نے آزادی کامران مہا اس کے حصے کی طور پر پچھتر آئیسی ڈیسٹریشنیں ڈھونڈ کی نکالی ہے جن کشمیر میں جن کو پرموٹ کرنے کا جو ہے آڈی موٹ روڈ میں بن چکا ہے اس میں سے کشمیر میں اڈتیس آئیسی ڈیسٹریشن اور ویریناک اس میں سہری فیرس تھے اس سے پہلے بھی ہم نے گولاب میں گولر میں ہم نے اہربل میں توسما دانے فیسٹیبلز کی دیکھیں یہ ویریناک والوں کی دیمان کی ویریناک میں ایک فیسٹیبل ہونا چاہیے آپ دیکھ رہے کس طریقے سے خوبصورت فیسٹیبل یہاں پر لگا ہوا ہے ہر ایک دپارٹ پر نے اپنے اپنے سٹالز لگا رہے لوگوں کی گیدھروں بھی ہے خاص کا دورو ویریناک کے ماں بہن بزرگ یہاں پر آئے ہیں پروگرام چلڑا ہے اور وردیک ڈیپٹی کمیسٹر بھی یہاں پر ہے اور ویریناک بھی یہاں پر ہے تو ہم اس لئے یہ پروگرام تھا کہ کس طریقے سے ہم ویریناک کو ٹوریزم سیکٹر میں بھوشت کریں چونکہ ٹوریزم میں ایک واحد ذریعہ ہے کشمیر کے لئے جو بہت بھول مانا جاتا ہے اس لئے ہم نے ویریناک میں آج بڑا پروگرام کیا جس کے ریلیٹ تمام دپارٹمنٹس ہے یہاں پر موجود ہیں تو میں یہاں کے جتنے بھی یہاں کے انٹیلیکٹرز مہا بہنے بزرگو آپ شہرانز ہیں یہاں پر ہر ایک دپارٹمنٹس سے آئی ہیں تیٹسی لہر سیکٹوریل آپسر کو ان کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس پرگرام پارٹس پر چیزی ترگی ہو سنوکر میں کتنی سرگی ہو لے کے باوجود مجھے امید ہے کہ آنے والا جو ہمارا میہ سال ہوگا ویریناک جو ہمارا فراؤنہ کشمیر ہے یہ ٹوریزم کے لئے آسے سب سے آگے چکے راجہ نیسار تھیٹر ڈیریکٹر ہم میرا گروپی اس میں پارٹس پیٹ کر رہے ہیں ہم بہت خوش ہے ایسی فیسٹیوال ہونے چاہیے جو مکسوی ٹوریزم ڈیپارٹمنٹ یہ کر رہے ہیں ہم ان کو اپریشیٹ کیونکہ ویریناک میں یہ سات سال کے بعد یہ فیسٹیوال ہوگا تو ہم بہت خوش ہے ہمارے آرٹسٹ خوش ہے اس میں بہت دور دور سے لوگ آئے بارٹس پیٹ کر رہے ہیں تو ہم بلکل بہت اچھے سے یہ ہو رہا ہے تو ہم ڈیریکٹر ٹوریزم صاحب کا ویلکم کرتے ہیں کہ انہوں نے یہاں ویریناک میں کیا کیونکہ سات سال کے بعد یہاں پہ ہوا ہے تو ہم دیپارٹمنٹ نے آرنیبل ایل جیس صاحب کی ڈیریکشن پہ پچہ تھرہ ایسی ڈیسٹینیشن جو ہے وہ ایڈنٹیفائی کی ہے جن کو آبیٹ ڈیسٹینیشن بولتے ہیں صرف یہ کہ یہ سامر شاید سامر ڈیسٹینیشن ہیں لیکن اس میں سے جو آڈٹیز ڈیسٹینیشن ہیں وہ کشمیر کی ہیں جس میں ویریناک سب سے پرومیننٹ ہے اور یہ جو آج ہم فیسٹرول کر رہے ہیں اس کا بنیادی مقصد ہے جو ہمارے سٹیکھولڈرز ہیں جو ہمارے ڈیسٹینیشن ہیں اس کو ایک پلیٹ فرم دینا اس کو پبلسائز کرنا ہے پورے ملک میں اور پورے دنیا میں تاکہ لوگ جو ہے اس بات کو سمجھ جائیں کہ یہ کتنی خوبصورت جگہ ہے اور یہاں نیشل کی سمرز میں بلکہ آٹمن میں ونٹرز میں اور موسمی بہار میں جو ہے لوگ آ سکتے ہیں اور یہاں انجوائی کر سکتے ہیں آج آپ دیکھیں رہے کہ یہاں ہمارے جو ہے چاہے وہ کلچرل ایونٹ ہو چاہے یہاں کے دیپارٹمنٹل جو ہے سٹالز ہو چاہے یہاں کے لوکل پرفارمنٹ ہو آپ نے خود ہی دیکھا کہ کتنا ٹیلنٹ ہے